اسلام علیکم دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ شیعہ فرقے میں مراجعہ یا مجتحد کی کیا تاریخ ہے اور سیاسی اور دینی طور پر ان کے کیا اختیارات اور ان کا کیا اثر و رسوخ ہے ایران کے سپریم لیڈر کا کیا رول ہے اور وہ اس عوضے پر کیوں فائز ہیں اور ان کے کیا کردار اور کیا طاقتیں ان کے پاس ہیں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ایت اللہ خومنی اور اس کے بعد ایران کے ایت اللہ خومنی اور ایران کے ایت اللہ سیستانی کو شیعوں میں سب سے زیادہ مقبول مرجع تسلیم کیا جاتا ہے شیعہ مسلک میں ایک زندہ مجتحد کی تقلید کرنا واجب ہوتا ہے جب بھی شیعہ کو کسی بھی شیعہ کو کوئی بھی فقی ارادرکار ہو تو وہ ایک مجتحد کے پاس جاتا ہے اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے اسی طرح آج کے دور میں شیعہ میں درجنوں مراجعہ موجود ہیں اور جو ان کی مثلا کے جو بھی مسئل ہوتے ہیں وہ حل تلاش کرتے ہیں اس طرح ایران کے ایت اللہ خومن ای اور دوسرے ایت اللہ سیستانی جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے شیعہ میں مراجعہ کے یہ نام جاننے کے بعد آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ مرجعہ کا مطلب کیا ہے اور کون سی وہ شخصیات ہیں جو ان عودوں پر فیض ہو سکتی ہیں اور ان کے اختیارات کیا ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذرہ جس سے دینی معاملات میں آپ رجوع یا رینمائی لے سکتے ہیں شیعہ مسلک میں جو مجتحدین کا کردار یا عمل دخل ہے وہ اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے آج سے دو سو سال پہلے ان کا کردار اس طرح ہی تھا جیسے ایک سمپل علماء کا تھا علماء جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ جو امام تھے یا موسمین کے اقوال تھے یا حدیث سے مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے اور فتوہ جاری کرتے تھے لیکن اس کے بعد جو علماء کا سٹیٹس ہے وہ مجتحدین اور مرجعہ کو دے دیا گیا اس طرح ایک مجتحد طاقتور ہو گیا سن اٹھارہ سو پچاس کی دہائی میں شیخ مرتضی انساری کو پہلی مرتبہ مرجعہ کا درجہ حاصل ہوا جو کہ محمد حسن نجفی نے اپنا جانشین مقررہ کیا تھا اسی طرح شیعہ فرقے میں ایک نئے سلسلے کی ابتدا ہوئی جو مرجعہ دوتا وہ ایک مذہبی طور پر ایک طاقتور اور ایک اہم عدے پر فائز ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرجعہ کا درجہ کیسے ملتا ہے مرجعہ کا درجہ حاصل کرنے کے لیے کئی مریعہ سے گزرنا پڑتا ہے ایک مجتحد جو ہے وہ کئی مریعہ سے دینی ریاضت سے گزرتا ہوا وہ اس عدے پر فائز ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ایک افتا یعنی فتوہ جاری کرنے کی سند ملتی ہے محقق شبلی ملات کی تحقیق کے مطابق شیعہ میں جو مجتحد بنتا ہے اس کے تین مدارج ہیں نمبر ایک جس کو مقدمات کہتے ہیں اس میں ایک طالب علم صرف و نہو اور منطق کے اصول پڑتا ہے نمبر ٹو ستو کلاتا ہے جس میں استدالی فقہ اصولی فقہ زیر مطالعہ آتا ہے اور اس کے علاوہ علم القلام تفسیر احادیث اور فلسفہ اس کے علاوہ دینی جو اور اسلامی قانون جو ہے وہ بھی پڑھا ہے جاتا ہے تیسرا حصہ دراصل خارج کلاتا ہے جس میں طالب علم جو ہے وہ مشہور مجتحدین کے سامنے تدریس کا عمل کرتا ہے اور یہ عمل کئی مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں وقت کی قید نہیں ہوتی اور طالب علم جو ہوتا ہے وہ امتیان نہیں دیتا بلکہ اس کو ایک رسالہ یا ایک کتاب کی شکل میں کچھ تحریر کرنا ہوتا ہے جو جس کی بنیاد پر اسے حجت الاسلام ایت اللہ اور اس کے بعد مراجع کے درجہ پر وہ فیض ہوتا ہے لیکن ہر مجتحد جو ہے وہ مرجع کا درجہ حاصل نہیں کر پاتا اب وہ کون سے امور ہیں جن میں ایک مجتحد ایت اللہ اس کے بعد مرجع کا درجہ حاصل کرتا ہے ایلویر کربوز کی تحقیق کے مطابق ایک مرجع جو ہے اس کی خصوصیات علم عدل اور تقوی پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے پہلو ہیں جو دیکھے جاتے ہیں ایک مرجع کے درجہ پر فیض ہونے کے لیے کون سا شخص زیادہ سوٹیبل ہے اس طرح اس کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا خاندان کیا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ طالب علمی میں اس نے کس استاد کے پاس اس نے وقت گزارا ہے کون سے اس کے استاد ہیں اب شیعہ مسئلہ میں جو مرجع کی مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے ایت اللہ سہستانی جو ہیں وہ سب سے مقبول مرجع ہیں شیعوں میں لیکن آپ کے اور میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایت اللہ خامنائی ہم نے تو سب سے زیادہ مشہور انہیں ہی دیکھا ہے تو ایت اللہ سہستانی کیوں زیادہ مقبول ہیں تو اس کا جواب بھی ایلویر کی تحقیق میں مجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایت اللہ سہستانی ہیں وہ پچھلی صدی کے نامور مجدہ دین کے شگرد رہنے کا انہیں شرف حاصل ہے اور ایت اللہ سہستانی جو ہیں اس لیے وہ زیادہ مقبول ہیں ایت اللہ خامنائی سے لیکن ایت اللہ خامنائی ہیں وہ زیادہ طور پر سیاسی طور پر مقبول ہیں نہ کہ مذہبی طور پر کیونکہ ان کا جو ایران کا ایک معاشرے اور ایک جگرفائی جو حصیت ہے جو خطے میں اس کا اثر و رسوک ہے اس کی وجہ سے اسے یہ مقبولیت حاصل ہے اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جو مراجع کی امیت اور طاقت ہوتی ہے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایت اللہ سہستانی ہے مذہبی طور پر انہیں اتنے اس کے فالور ہیں اتنے تقلید کرنے والے ہیں کہ ایک اشارے پر وہ عراق کی حکومت بھی ختم کر سکتے ہیں اب ہم دوسری طرف اگر جائیں کہ مذہبی طور پر ایک مجتحد شیعوں میں وہ تو چلو مذہبی طور پر لیڈ کر رہا ہے لیکن یہ سہست کی طرف ان کا کیسے رجان ہوا اور کیسے بڑے یہ بات ہے خمینی کے دور کی جب انہوں نے اپنی عوام اور لوگوں میں یہ اسرار کیا کہ ہمیں علماء کو اب اقتدار میں آکے معاشرے کی فلاہ کے لیے کام کرنا چاہیے اسی وجہ سے انہوں نے انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی میں شاہ ایران کے جابرانہ دور میں انہوں نے اپنے جو نظریات تھے ان کی تشکیل کی اسی طرح وہ حجت الاسلام سے عید اللہ اور پھر امام کلوائے اب انقلاب ایران کے بعد ایک مذہبی لیڈر کو ایک سیاسی طور پر ایسے عوضے پر فائز کر دیا گیا جو بہت زیادہ طاقتوار تھا اسی طرح ایک مرجع یا ایک مجتحد جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول اور سب سے اوپر والی سیٹ پر بیٹھ گیا اس طرح اس کے اختیارات اور طاقت میں بھی اضافہ ہوا اب آپ مجتحد یا مرجع کی جو طاقت ہے اس چیز سے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ مذہبی مقامات میں بھی عمل دخل کر سکتا ہے اور مذہبی معاملات میں بھی مثلا کہ وہ جیسے کہ حج پر عرضی طور پر پبندی کسی وجہ سے وہ بھی لگا سکتا ہے وہ جو بھی فتوہ جاری کرتا ہے شیعوں میں اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اب 1989 میں جب خمینی کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ایک ایسے شخص کو اس عوضے پر فیض کرنا جو سب سے زیادہ طاقتوار و مشہور ہو تو وہ بھی ایرانی حکومت کے لیے قبول نہیں تھا تو جب اس کی جانشین کے لیے علی المنتظری جو سب سے زیادہ مقبول اور قریب تھا کہ اس کو یہ عوضہ دیا جائے لیکن وہاں کی حکومت نے آئین پاس کر دیا کہ جو مرجع یا مجتحد ہے اگر وہ نہ بھی ہو تو وہ اس عوضے پر فیض کوئی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ایت اللہ خومنئی وہ اس عوضے پر اور اس روحانی پیشواہ وہ ہوں گے اب آپ کو اس چیز کا بھی جواب مل گیا ہے کہ ایت اللہ خومنئی زیادہ مقبول کیوں نہیں ایت اللہ سیستانی سے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو ایت اللہ خومنئی ہیں وہ مذہبی طور پر اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں جتنے ایت اللہ سیستانی ہیں نہ تو وہ مرجع ہیں نہ مجتحد ہیں وہ ایک حجت الاسلام ہیں اسی وجہ سے آئین چینج کر کے انہیں سپریم لیڈر بنایا گیا اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال تو کلیر ہو گیا کہ ایت اللہ خومنئی وہ زیادہ مقبول مذہبی طور پر کیوں نہیں ہے اب اگر ہم دوسری طرف جائیں کہ عراق میں سیاسی طور پر ایک مرجع کیسے مقبولیت اس نے حاصل کی تو جب وہاں سنی اقلیت کی حکومت تھی مثلا کہ صدام حسین کی اس دور میں شیعوں پر سیاسی طور پر کچھ کہنا یا اپنے آپ کو اوپر لیانا بہت مشکل تھا اگر کوئی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا بھی تو اس کا انجام تختہ دار ہی ہوتا تھا اسی وجہ سے جب صدام حسین کی حکومت ختم ہوئے تو اس کے بعد ایت اللہ سیستانی اور دوسرے جو شیعہ علماء یا مجتحد تھے وہ سیاسی طور پر اوپر آئے اب آپ اگر دیکھیں تو جو دونوں سب سے زیادہ مقبول مرجع ہیں شیعوں میں ایت اللہ خامنئی اور ایت اللہ سیستانی ان کی عمریں کافی زیادہ ہیں ایٹ کی اسی سال ہے اور دوسرے کی نینٹی ایٹ برس ہے تو ان کے بعد جو بھی ان کا جانشی ہونا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح قابل اور سب سے زیادہ مقبول اور طاقتور لیکن وہاں کی حکومتیں ایسا نہیں چاہتی جیسا کہ ایران میں نینٹی ایٹی نائن میں تیپ آ گیا تھا کہ وہاں پہ اتنا زیادہ مذہبی طور پر طاقتور شخص سپریم لیڈر یا سیاسی طور پر اتنا مقبول نہیں ہوگا انہوں نے اینچ بنا دیا کہ ایک مرجع یا ایک مجتحد اس عوضے پر فائز اگر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اب اراک میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جو ون مین پاور ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کیونکہ اگر سیستانی کے بعد اگر کو جانشین اتنا طاقتور یا اتنا مقبول یا قابل نہ آیا تو وہاں پہ بھی سنیوں کی طرح جیسے یہاں اجتماعیت ہر علماء ہر مفتے اپنا فتوہ جاری کر سکتا ہے اسی طرح شیعوں میں بھی ہو سکتا ہے شیعوں میں اب تو یہ ہے ایک مجتحد یا ایک مرجع جو ہے وہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک فتوہ جو کہے اس پہ جو شیعوں پہ ہے واجب کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ان کے بعد اگر ایسا سین نہ ہوا کہ وہاں پہ بھی اجتماعیت کی طرف اگر لوگ چلے گئے تو پھر یہ شیعوں کی اجتماعی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور خطے کے پر بھی ہوں گے کیونکہ فرقہ واریت بڑھے گی شیعوں کے اندر بھی اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطے کے جو اثرات ہیں وہ بھی چینج ہوں گے اب جو شیعہ مسلک ہے اس میں مرجع کی جو تاریخ ہے وہ ایک نئے مرحل میں داخل ہو رہی ہے اب اس کے اثرات اگر یہ اجتماعیت کی طرف جاتا ہے کوئی مسئلہ تو پھر اس کے اثرات پورے خطے پہ اور شیعہ کمیونٹی پر بھی پڑھیں گے تو ناظرین آپ اگر اس مسئلے کے بارے میں اگر کچھ جانتے ہیں تو اپنی رہے ضرور کمنٹ باکس میں دیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں و السلام